السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی عرصے کے بعد داڑی جو ہے بیر بلیلہ جیاد بیر بلیلہ کی طرف کھڑی کی ہے نورمالی طور پر یہاں پر جب کھڑی کیا کرتا تھا تو یہ رونک نہیں ہوا کرتی تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا حجاج کی راہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کافی تعداد میں ہیں دکانوں میں رونک ہے کچھ کھلی ہوئی ہے بلکہ ساری کی ساری کھلی ہوئی ہیں پہلے کچھ کھلی ہوتی تھی کچھ بند ہوتی تھی خیر آج کافی عرصے کے بعد یہاں پر میں نے گاڑی کھڑی کی اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں کی رونک دیکھیں مجھے بہت اچھا لگ رہا خوشی ہو رہی ہے یہاں پر آج گاڑی کھڑی کر کے جا رہے ہیں جی سیدھا حرم شریف کی طرف جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کہاں پہ ادا کرتے ہیں اس گلی سے نکلنے لگا ہوں گلی سے اگر نکلیں رائٹ ہینڈ کی طرف حرم شریف ہے اور لیفٹ ہینڈ کی طرف قدعی کا علاقہ آ جاتا ہے ہم مڑ رہے ہیں رائٹ ہینڈ کی طرف سیدھے حرم شریف کی طرف جانے کے لیے رائٹ مڑنے کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ دکانیں شاکس وغیرہ سب کھلی ہوئی ہیں اور پر رونک جگہ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ سامنے کلاک ٹاور وغیرہ ہیں کلاک ٹاور کے ٹاورز ہیں اور ہم سیدھے جارے ہیں حرم شریف دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ کافی عوام جمعہ کے نماز ادا کرنے کے لیے حرم شریف کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھیں سارے کے سارے ماشاءاللہ تبارک اللہ حرم شریف جا رہے ہیں آگے آیا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر پانی کا کارٹن کھول کے رکھا تھا کہ جو آ رہا ہے لے اور جائے کارٹن جو ہے تقریباً چند سیکنڈ میں ختم ہو گیا اور رش ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے اس طرف اگر ہم دیکھیں یہ بس ٹینڈ ہے ہوترلز کی جو بسیز آتی ہیں ان کا بس ٹینڈ اور تھوڑا سا اگر ہم آگے جائے تو وہاں پر بھی وافر مقدار میں پانی ہنڈا پانی بانٹا جا رہا ہے یہاں کی میں بات کر رہا تھا کہ وافر مقدار میں تھنڈا پانی بانٹا جا رہا ہے یہ فریج کے اندر دیکھیں پانی کتنا تھنڈا ہے یہ پتہ چل رہا ہے نا آپ کو یہ فل فریج بھری ہوئی ہیں اور اینڈ تک وہاں تک بھری ہوئی ہیں اور وہ دیکھیں بھائی جو ہے کس طریقے سے پانی کے کارٹن کھولتا جا رہا اور رکھتا جا رہا ہے آنے جانے والے سب کے سب اٹھاتے جا رہے ہیں ایک ایک دو دو کین اٹھاتے جا رہے ہیں میں بھی اپنے لئے یہاں سے پانی لینے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے اپنے لیے پانی لے لیا دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جمعیت البر الخیری یا فری بانٹنے کے لیے یہ پانی ہے اور فل تھنڈا دیکھیں پسینہ آجا ہوا اب جا رہے ہیں جی سیدھے حرم شریف کی طرح رش یہاں سے نظر آرہا ہے یہ دیکھیں سب کو پرفیوم لگایا جا رہا یہاں سے رش نظر آرہا ہے جو جانے والے لوگ ہیں اور آگے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اوپر کا جو فلور ہے وہ بند ہو چکا ہے جی آج سب کے سب صفہ اور مروہ کی طرف جا رہے ہیں یہاں آکے پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی خجور بھی بانٹی جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ حرم شریف پہنچنے والا ہوں اور کافی ٹائم ہو چکا میں نے صفہ مروہ کی طرف جمعہ کی نماز ہے کوئی بھی نماز ادا نہیں کی تو آج میرا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ میں صفہ مروہ کی طرف چلوں جا کے وہاں پر اس طرف جمعہ کی نماز ادا کی جائے اور وہاں کی بھی پوزیشن دیکھی جائے حرم شریف سے پہلے آپ اگر دیکھیں دیکھیں روڈ پہ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھ چکے ہیں اور اس طرف جو باہر کے واشروم کے باہر کے جو سہن ہے وہاں پر بھی لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھ چکے ہیں دو نمبر واشروم کے بلکل سامنے یہ پوزیشن ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی لوگ یہاں پر بیٹھنا شروع ہو چکے مطلب تھوڑی دیر کے بعد لوگ یہاں پر ایسے بیٹھ جائیں گے اور راستے بند ہو جائیں گے بس پھر نماز جمعہ کی نماز ایسے ادا کی جائے گی یہاں پر روڈ پہ اور یہ جی میں پہنچ گیا حرم شریف کے سہن کے بلکل سامنے کنگ فہد گیٹ کی طرف کی پوزیشن یہ ہے آپ سب کے سامنے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی پوزیشن آپ کے سامنے اور اس طرف جو لوگ اجیاد گیٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ صفہ مروہ کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے ان کی پوزیشن اور میں جاؤں گا سیدھا اس طرف آگے آگے ہیں جی اوپر آ چکے ہیں اور صفہ مروہ کی طرف سب کے سب مرڈ ہیں صفہ مروہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس دروازے کے بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں اس کے اندر ہے الیکٹرک سیڑھی اور پیچھے کر ہم دیکھیں تو لوگ پیچھے کھڑے ہو چکے ہیں رکھ چکے ہیں جمعہ کی نماز حرم شریف سے باہر ہی ادا کرنے کے لئے لیکن ہم چلیں گے جی اندر اور اندر جا کے اندر کی پوزیشن دیکھیں گے کہ اوپر ہم نماز انشاءاللہ کہاں ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علی محمد اللہ مفتح لی ارواب الرحمن الرحیم لاسٹ فلور پہ ہم آ چکے ہیں آخری فلور چھت کا جو فلور ہے وہاں پر آ رہے ہیں صفحہ مروہ کے آخری فلور پہ یہاں سے سب کو آگے کی طرف بھیجا جا رہا اور اس طرف راستہ جو ہے وہ خالی رکھ رکھا ہے یہ جگہ خالی اس لئے رکھی آگے پہلے آگے فل کریں گے پھر اس کے بعد اس طرف کی جگہ کھولی جائے صفحہ مروہ پونٹ چکا ہوں اور یہاں کی دیکھیں پوزیشن ماشاءاللہ فل ہو چکا ابھی نماز میں کافی ٹائم ہے ازان میں کافی ٹائم ہے لیکن ماشاءاللہ جب فل ہو چکی ہے ہی عن السلامات ہی عن الفلاح قد قامت السلامات قد قامت السلامات الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا ہو چکی اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ حرم شریف سے نکل چکے ہیں اور میں نے اس کے اندر زمزم بھر لیا اب میں بھی نکلنے لگا ہوں باہر کافی سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں نکل چکے ہیں کافی رش اس طرف بن رہا ہے دیکھیں دروازے کی طرف تو ہم بھی نکلتے ہیں باہر کی پوزیشن دیکھیں جا کے یہ ہے جی باہر نکلنے والا رش دونوں دروازوں سے ماشاءاللہ کافی لوگ نکل رہے ہیں دیکھیں اس طرف بھی رش ہے اور وہ اس طرف بھی رش ہے دونوں طرف ماشاءاللہ دبارک اللہ رش ہے باہر نکلنے ہی تھے راستے میں دیکھیں رش کتنا ہے کافی ٹائم ہو گئے اور یہاں سے نکلنا ہے جی بس یہ دیکھیں کتنا ہے رش بنا ہوا ہے اللہ آخر کار ہم گرانڈ فلور پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سب نکلنے لگے حرم شریف سے باہر یہ ہم نکل چکے ہیں جی باہر حرم شریف سے اور یہاں سے میرا ارادہ ہے اس طرف جانے کا لیکن اگر ہم جاتے ہیں لیفٹ ہینڈ کی طرف وہ سامنے ریکھیں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پہ دائش یہاں پر ہے اور اس طرف جو واشرومز ہیں ابو جہال کے واشرومز سے پہلے ایک جگہ ہے وہاں پر ہے حضرت خبیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک اور ہم نکلیں گے سیدھا اس طرف سے کیونکہ میں نے جانا ہے اجیاد کی طرف راستہ دیکھیں سارا راستہ رکا ہوا ہے جب ہم آئے تھے ہم وہاں سے آئے تھے اوپر صحیح ہم لوگ داخل ہو گئے تھے حرم شریف میں لیکن ابھی جب نکلے ہیں تو گراؤنڈ فلور پہ نکلے اور بلکل گراؤنڈ فلور کی یہ پوزیشن ہے ساری دنیا رکی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے راستہ کھل گیا اور سب کے سب فٹا فٹ نکل رہے ہیں دیکھیں سب کی سپیڈ دیکھیں آپ ہر بندہ آپ جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کلاؤنڈ ٹاور کے سامنے پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ تبارک اللہ یہاں کی پوزیشن یہ ہے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا خاص رش نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرف اتنا رش نہیں ہے لیکن پیچھے کافی رش تھا اور اب آگے جا کے محسوس ہو رہا ہے کہ آگے جو ہے رش ہے اصل میں پیچھے راستہ کافی دیر بند رکھا کافی دیر ہم لوگ کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے میرے خالے انہوں نے پہلے جو ہے آگے کا رش نکالا پھر اس کے بعد پیچھے کا جو رش ہے وہ انہوں نے جو راستہ روکا ہوا تھا انہیں چلا دیا تاکہ رش نہ بنے خیر اس وقت میں پہنچ چکا ہوں تین نمبر واشرون کے بالکل سامنے اور یہاں سے جاؤں گا اجیاد کی طرف چلتے چلتے مرکزیا کے باہر سمجھ لے پہنچ چکے ہیں وہاں پر اینڈ ہے مرکزیا کا اور اس طرف وہ گاڑیاں کھڑی ہیں تھنڈا پانی تھنڈے پانی کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اس طرف یہ ایک حجور بیچ رہے ہیں پچیس ریال کا یہ کارٹون ہے پچیس ریال اجوہ مدینہ اس طرف یہ دیکھیں سارا پانی دے رہے ہیں تھنڈا پانی میرا خیال ہے تھنڈا پانی بھی لے لینا چاہیے یہاں سے میں نے اپنے لئے تھنڈا پانی لے لیا ایک ایک بندے کو بلا کے جو ہے کہتے ہیں بھر ریدہ حاج بھائی تھنڈے ہو جاؤ تھنڈے ہو جاؤ یہ دیکھیں دو دو ہر بندے کو دیکھیں اور موسم اگر دیکھیں تو بادل آنے شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ آج بارش ہوگی اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کبوتروں کو جو ہے دانہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے دانہ ڈالا جا رہا ہے ایک کلپ میرے دوست نے بھیجا تھا کہ یار سنا ہے کہ دانہ نہیں ڈال سکتے کبوتر کو دیکھیں یہ پوزیشن ہے جی دانہ ڈالا جا رہا ہے اور آپ ڈال سکتے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے منہ تو یہ شروع سے ہے کبھی دانہ نہیں ڈالو گند پڑھتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ حجاج کی رہاں ممرہ ظاہرین جو آتے ہیں ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم جو کبوتر ہیں ان کے لیے دانہ اپنے اپنے ملک سے لے کے آتے ہیں اور یہاں آکے ڈالتے ہیں تو ان کا شوق تو ختم ہو نہیں سکتا اس لیے یہ چیز مشکل یہ کے بند ہو جائے اور یہاں پر دیکھیں سٹال لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے جائے نماز چھوٹے چھوٹے پرس اس طرف نیو توپیں ہیں یہ بڑا پیارا جائے نماز مجھے لگ رہا ہے بڑا خوبصورت جائے نماز ہے اس کا ریٹ دیکھیں کیا ریٹ ہے کم آدھا یہ دس ریال کا ہے بہت باریک سا اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیگ بھی ہے یہ دیکھیں اس کا بیگ ہے دس ریال کا جائے نماز مختلف سٹائل کے جائے نماز ہیں اور اس طرف اگر دیکھیں تو یہ ہے بس سرویس جتنے ہوتل ہیں تقریبا تقریبا ہر ہوتل کی بس سرویس جو ہے وہ یہاں پر اتارتی ہے یہی سے پھر نماز کے بعد لوگ چڑھتے ہیں اور اپنے اپنے ہوتل کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لوگ کھڑے ہیں اپنی اپنی بسز کا انتظار کر رہے ہیں جو بسز آئی ہوئی ہیں ان کے آگے بورڈ لگا ہوا رحاب المروہ یہ دیکھیں یہ رحاب المروہ کا بورڈ ہے ہر ہوتل کا ہر ہوتل کی اپنی بس اور ساری کی ساری بسز یہی پر آتی ہیں ہر بندے نے اپنی ہی بس پر چڑھنا ہوتا ہے پارکنگ میں کافی رش ہے کافی کافی رش ہے لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں اپنی اپنی بسز کا پھر یہاں سے میں نکل رہا ہوں اور جا رہا ہوں سیدھا اپنی گاڑی کی طرف تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کریں امیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھوئے لیں اپنے بھائی کو دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ